اسٹوڈنٹس اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان خان جیسے کہ ہم نے پیراڈک کلاسفیکیشن جو چپٹرے وہ اسٹارٹ کیا تھا پہلے پہلے پڑھا تھا ڈوبرینر سٹرائیڈ اور اس کے بعد کیا پڑھا تھا اس کے بعد ڈسکس کیا تھا پڑھا تھا کیا پڑھا تھا کہ یعنی کہ جو نیو لینڈ لاف آکٹیوز پڑھا تھا تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس تو اب جو تیسرا جو یعنی کہ لیکچر ہے جو تیسرا آٹم تھا یعنی کہ پیراڈک ٹیبل بنانے کے لیے وہ تھا لو تھر میرز کلاسفیکیشن یعنی کہ لو تھر میر ایک سائنٹسٹ تھا جس نے یعنی کہ پیراڈک ٹیبل پہ یعنی کہ کام کیا لیکن جو دوسرے لوگوں نے کام کیا اور اس نے کیا تو یہ کچھ نہ کچھ ڈیفیکل تھا یعنی کہ تف کیوں تھا اس کے دور میں یعنی کہ کیا تھا اس نے جو یعنی کہ جو بھی کلاسفیکیشن کی ایلیمنٹس کی وہ کی ایک کرو کے حساب سے یعنی کہ ایک گراف بنایا کرو جو آ رہے تھے ان میں اس نے دیکھا کہ جن کی فیزیکل پراپارٹیز ہیں میں وہ سیمیلر پوزیشن پہ ہی اکیوپائے ہو رہے ہیں یعنی کہ سیمیلر ایلیمنٹس ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو ابھی چلتے ہیں اس کی یعنی کہ اسٹیٹمنٹ پہ تو یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ہیز کلاسفیکیشن ہیز کلاسفیکیشن آن دی بیسس آف فیزیکل پراپارٹیز فیزیکل پراپارٹیز فیزیکل پراپارٹیز ریلیٹیڈ ویتھ ریلیٹیڈ ویتھ ایٹامک ماس ایٹامک ماس کہیں یہاں آپ اس کو ایٹامک ویل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یعنی کہ ہیز کلاسفیکیشن آن فیزیکل پراپارٹیز ریلیٹیڈ ویتھ ایٹامک ماس یعنی کہ فیزیکل پراپارٹیز پہ ہی اس نے یعنی کہ فوکس کیا تھا فیزیکل پراپارٹیز ریلیٹیڈ ویتھ ایٹامک ماس لیکن اس اس نے ایک ٹیبلور فارم نہیں دیا تھا ایک گراف بنایا تھا ایک گراف بنایا تھا جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا یعنی کہ گراف بنایا اس میں دیکھا کہ یہ گراف ہے اور کیا کیا کہ یہ یعنی کہ یہ ایٹامک والی میں والم کیا ہوتا ہے فیزیکل پراپارٹیز ہوتی ہے اس کو یعنی کہ کمپیر کیا کس کے ساتھ ایٹامک ویٹ کہیں یا ایٹامک ماس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یعنی کہ ایٹامک ویٹ آر ایٹامک والم ٹھیک ہے یعنی کہ ایٹامک والم ورسز دی ایٹامک ویٹ تو اس نے ڈیفرنٹ کرد اپٹین کیے جن پہ جو بھی ایلیمنٹس آ رہے تھے جن کی سیم سیمیلر پراپارٹیز سی فیزیکل پراپارٹیز ان کی سیمیلر پوزیشن تھی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو جیسے کہ اس نے یہ نہیں کہ دیکھا یہ ایک کروا گیا تھا اس کی پیراڈک کلاسیفیکیشن میں کروایا تھا یعنی کہ یہاں پر کیا آیا لیتیم آیا وہ یہاں پر سوڈیم سوڈیم پوٹیشن اور یہ رو بیڈیم اور ایک لاسٹ میں بھی یعنی کہ یہ کچھ نہ کچھ اوپر تھا تو یہ تھا سیزیم ٹھیک ہے سٹوڈنٹ آپ نے دیکھا کہ جن کی بھی فیزیکل پراپارٹیز سیمیلر تھی وہ اکیوپائی کر رہے تھے سیمیلر پوزیشن ان دی کرو ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یعنی کہ آپ دیکھیں الکلی جو میٹلز ہیں وہ یعنی کہ اکیوپائی کر رہے ہیں پیک ساب دی کرو پیک ساب دی کرو یعنی کہ یہ دیکھیں لیتھیم میں اور یہ سوڈیم پوٹیشم اور یہ رو بیڈیم اور یہ سیزیم آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یعنی کہ ان کی جو فیزیکل پراپارٹیز تھی ریلیٹیڈ ویٹ ایٹامیگ ویٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو الکلی میٹلز ہیں وہ پیک آ دی کرو پہ آ رہے تھے اور پھر اس نے دیکھا یعنی کہ یہ جو اسینڈنگ آرڈر تھا یعنی کہ اسینڈنگ پوزیشن تھی اس پہ کون سے الیمنٹس آ رہے تھے اس پہ آ رہی تھی ہیلو جن فیملی ہیلو جن فیملی آ رہی تھی جیسے کہ فلورین جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلورین کلورین بیرومین اور یہ آئیوڈین یعنی کہ یہاں پر دیکھیں کہ آپ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اسینڈنگ یعنی کہ ایک کر جو یہ نیچے سے ابوب جا رہا ہے یعنی کہ اسینڈنگ پوزیشن پہ فلورین ہے اور یہ کلورین ہے اور یہ بیرومین ہے یہ بیرومین اور یہ آئیوڈین آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ سیمیلر پوزیشن ہے سیمیلر پورشن پہ یعنی کہ اسینڈنگ پہ آ رہی ہے کیونکہ ان کی جو فیزیکل پراپرڈیز تھی ریلیٹیڈ ایٹامک ماس یا ایٹامک ویٹ تو سیم آ رہی تھی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اس نے یہ نہیں کہ اس طریقے سے یہ نہیں کہ بنا ہے اور الکلائن ارثمیٹرز کو دیکھیں تو وہ ڈسینڈنگ پوزیشن جو تھی کارس کی اس پہ آ رہے تھے جیسے کہ یہ دیکھیں آپ یعنی کہ یہاں پر بیریلیم اور یہ میگلیشم اور یہ کیلشم یہ اسٹرانشم اور یہ بیریم ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ بیری بیریلیم میگنیشم اور یہ کیلشم اور یہ اسٹرانشم اور یہ بیریم یعنی کہ جو بھی الکلائن ارثمیٹرز سے وہ یعنی کہ ڈسینڈنگ پوزیشن پہ آ رہے تھے کیوں آ رہے تھے کیونکہ ان کی جو فیزیکل پراپرٹیز لوہ دھر نے دیکھی وہ سیم تھی سیمیلر پوزیشن اس لیے آ رہی تھی ڈیفرنٹ کاز میں کیونکہ ان کی جو فیزیکل پراپرٹی تھی ریلیٹیڈ ویڈ ایٹامک ویٹ تو وہ سیم آ رہے تھے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یعنی کہ یہ جو تھا یعنی کہ لوہ در میئر کا یعنی کہ تھا لیکن اس نے ایک اٹیمٹ کر کے دیا پبلش کروایا پھر جو کیمسٹ تھے اس دور کے انہوں نے یعنی اس کو ریجکٹ کیا پھر دوبارہ اس نے کیا ایٹین ہنڈیڈ سکسٹی نائن میں اس نے پھر سے یعنی کہ وہاں پر پبلش کرانے کے لیے گیا تو وہاں پر اس کو کچھ نہ کچھ یعنی کہ اپریشیٹ کیا گیا لیکن اس دور میں اس گراف کو یعنی کہ جو all known elements تھے اس کو یعنی کہ یہ ہم نے تو یعنی کہ تین فیملی کو لیا الکلائن ارث میٹل کو الکلی میٹل کو اور ہیلوجن کو اپڑ رہے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ لیکن جو سارے کے سارے یعنی کہ ڈیفرنٹ پوزیشن پر سارے کے سارے elements اس نے رکھے تو وہ سمجھانے میں اس کو کچھ نہ کچھ دکت ہو رہی تھی لیکن وہ سمجھ خود گیا دوسروں کو بھی سمجھایا لیکن انہوں نے جو reject کیا اس کو وہ کیا کیا کیوں کیا کیونکہ ان کی جو بات معنی اس لیے نہیں گئی کہ کیونکہ اس نے chemical properties کو touchy نہیں کیا یعنی chemical properties جو تھی ان کی یعنی کہ نہیں بتا رہا تھا ان کو explain نہیں کروا رہا تھا اور اسی دور میں اسی سال میں ایک ان ادھر سائنٹس سے منڈلی اس نے پیراڈک ٹیبل بھی پبلش کروائی تو ہم پڑھیں گے ابھی کیا ہیں کہ یعنی کہ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ کیا ہیں لوڈر میئر کی پیراڈک ٹیبل کی یا پیراڈک کلاسیفیکیشن ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو ابھی چلتے ہیں یعنی کہ اس کی جو لیمیٹیشن سے اس کے طرف چلتے ہیں سٹوڈنٹ تو ابھی جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ ڈس ایڈوانٹیجز آب لوڈر میئر کلاسیفیکیشن تو ڈس ایڈوانٹیجز کیا تھے یعنی کہ اس نے جو تھا فیزیکل پراپارٹیز کے اوپر یعنی کہ یہ فوکس کیا تھا تو ہم پہلی پوائنٹ میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہی واز فوکسڈ only on فیزیکل پراپارٹیز فیزیکل پراپارٹیز فیزیکل پراپارٹیز only فیزیکل پراپارٹیز کے اوپر یعنی کہ فوکس کیا related related with atomic weight atomic weight تو یعنی کہ اس نے کوئی ایسا نہیں reaction یا کوئی ایسی کی تو یعنی کہ یہ یعنی کہ سب سے پہلی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو یعنی کہ reject کر دیا گیا اس نے کام کیا اچھا کیا ہم اس کو ابھی مانتے ہیں لیکن جو بھی اس نے دیا یعنی کہ ہیلو جن اور alkaline alkaline metals alkaline earth metals وہ آج بھی سیم ہیں اس کی بات بھی سیم تھی لیکن کچھ نہ کچھ یہ بات تھی کہ فیزیکل پراپارٹیز کے یعنی کہ فیزیکل پراپارٹیز آپ نے دیکھا ایٹامک والم meliability ductility builtilness جو بھی ہوتی ہیں فیزیکل پراپارٹیز ان کو ہی دیکھا اس لیے یعنی کہ کیمیکل پراپارٹیز کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے سوڑا تو سیکنڈ جو یعنی کہ پوائنٹ ہے جو ریجیکٹ کرتی ہے وہ یہ تھی کہ اس کا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ unfortunately same ہی year میں man leaves پیراڈک ٹیبل بھی یعنی کہ پبلش کروائی تو man leaves تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ my years پیراڈک ٹیبل was incomplete was incomplete was incomplete was incomplete with respect to with respect to lo dher mayas lo dher with respect to sorry here you can my spirit table was incomplete with respect to man leaves man leaves periodic table periodic table because he was published his periodic table periodic table in same year in same year and also predict the the predict the elements which 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 will discovered which will discovered which will discovered یعنی کہ جو discovered ہونے تھے ان کی یعنی کہ پر ڈکشن کی ان کی پراپارٹیز اس نے پہلے ہی بتا دی ٹھیک ہے وہ ہم جو ہوں میں پڑھیں گے پڑھیں گے کون سے elements ہیں جس کی یعنی کہ پر ڈکشن کی تھی کس نے من لیو نے اور ان کی جو پراپارٹیز بتائی تھی وہ سیم ہی وہ بھی یعنی کہ اس کی زندگی میں آئے تھے لیکن وہ اس کو ہم ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ دو پوائنٹ ہیں جو ریجیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس کو یعنی کہ پروموٹ نہیں کیا گیا اس دور میں کس کو لو در میر کلاسیفکیشن کو ڈیو ٹو دی یعنی کہ یہ سب سے پہلی بڑی پوائنٹ ہم مانتے ہیں کہ یعنی کہ فیزیکل پراپارٹیز پر اونڈی اس نے کام کیا اور جو کیمیکل پراپارٹیز اس پر کام بلکل بھی نہیں کیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہ تھا آج کا لیکچر آئے ہوپ کہ آپ کو یہ باتیں ساری کے ساری سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو سمجھ میں آگئی ہیں تو کوئی کسٹن ہے کوئی ایسی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں اور لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اللہ حافظ